ماشاءاللہ انجمن غلامان مصطفیٰ بہک دائم انہوں نے اسم فلدہ احتمام فرمایا ہے اللہ رب العزت بہک دائم دے تمام دوستانوں اللہ پر گرد و نواد سارے اونڑے علامان مصطفیٰ اللہ عجر عظیم اور جزائے خیر ناڑ نوازے اور آپ سب تا محبت ناڑ اس بزم دینا شریک ہونا اللہ رب العزت اپنی بار کا ہوئے جائے قبول فرمان الحمدللہ کیا ہمارکو اور جزائے رب العزت اور جزائے لگم اور جزائے فرمو ونؤمن بہی ونتوکلو علیلہ و نعوذ باللہ من شروع انفسنا و من سیاد اعمالنا مئی اہدہ اللہ غفلہ مدل لہو و مئی اہدہ اللہ غفلہ مدل لہو و نشہد واللہ الہ اہدہ اللہ غفلہ مدل لہو و اہدہ اللہ غفلہ مدل لہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدہ اللہ غفلہ مدل لہو اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ قَهُوْا يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ ارش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ دیکھنی ہے عشر میں عزت رسول اللہ کے سور جلتے پاؤں پلتے جا اشارے سے ہو جا اندھے مجدی دیکھنے قدرت رسول اللہ کی ارے اندھے مجدی دیکھنے دیکھنے قدرت رسول اللہ کی دیکھنے ارش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑتے 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 تی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بڑتے بڑتے تی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بڑتے اے رضا خود صاحبِ قرآن حیمت دان حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدہت رسول اللہ کی حضرات محترم اہل اسلام اللہ فرما دے رسول اللہ نے جنا بندیاں مجھ اپنا رسول بھیجیا ہے وہ پڑے پڑے ہوئے نیسا نہیں تی میں اپنا رسول انپڑا میں جو بھیجیا ہے سب تو زیادہ علم دیکھیں یعلمہم الكتاب والحکم یتلو علیہ آیاتی ہی انن قرآن دی آیتا انن انت پڑے ویزکیہم تی انن اندروں پاک کرے یتلو علیہم آیاتی ہی ویزکیہم قرآن پڑھ کے اندروں پاک کرے اس واسطے گھلے ہیں کہ اندروں پاک کرے ویولیمہم الكتاب والحکمہ اور قرآن پڑھائے تی حکمت سکھائے اس واسطے پھجے پھجے ہیں لیو خریجاکم من الظلمات ایلن نور پہ انیریاں میں چوکاڑ کے نور آل لے آئے اس واسطے گھلے آئے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَاتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا انہا دے دل جوڑ کے لڑتیاں نو رسائے بھائی بھائی بڑھائے اس واسطے گھلے آئے كُنْ تُمْ عَلَى شَفَاءَ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْمْ قَزَكُمْ مِّنْحَا دوزخ دے کنارے فَأَلَّفَاتُمْ قَزَكُمْ فَأَلَّفَاتُمْ قَزَكُمْ اِخْبَرَةٍ اِخْبَرَائِ اس واسطے نبی گھلے آئے کوئی تخیل پیش نہیں کیتا کوئی رائے پیش نہیں کیتی کوئی تفسیر نہیں کیتی اللہ نے قرآن جو تصیح آئے کہ نبی میں انہا کمہ واسطے گھلے آئے مغوتوان رزگیتے نو نبی چو چاند سارے نہیں چاند دوبارہ رپیٹ کرنا یہ دی آئیت قرآن ہے چاں نہ ہوئے میں ان کو بندہ داس لیا بایا جی نہیں ہے تو میں اساں کوڑو بڑھا تے جو ہوئے تا موڑو گلو سمجھ دیاونا گلو دی قیمت نہ تے پیسہ ہوندی تے نہ باڑا اچھا سبان لاکھنا گلو دی قیمت ہوندی گلو دی قیمت ہوندی اس نو سمجھنا جدو سمجھ لئیے تی اگلے بندے دی گلو دا محنت دا پورا سیلہ ملو ہے سارے بندے کمالے ہوندی چلو کس ان باڑے ہوسن دے کس ان تھوڑے ہوسن جدہ جدہ بندہ ہوندے اس لیول اور میار دے اس بندے دے کام ہی ہوندے کوئی نہ کوئی تُساں سارے ہوند چھڑی آئے ہو جنہ کوئی نہیں چھڑی آئے ہو نہ ساوند تے چھڑی آئے یہ انہ کام چھڑ کے تُسی آئے بیٹھے ہو تے جو ان تُسی دیان بھی نہ کرو تو میں تو اٹھا دیان دیوام آمینات مرزواد کھڑی کر لیتا ہے میرے التحان کرے جو میں کیا انتا پیان اللہ فرمان دین ہواللذی باع سفری امیین رسولہ میں انپڑا مچ رسول بھیجیا ہے اگر کس واسطے فرمائے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم اس واسطے گلے ہے کہ آیتاں پڑے تے ستھنیاں کریں تے ستھنیاں باروں نہیں تو انہیں چکو بندہ آگر صاحب علم بیٹھا ہوئے تو وہ کہہ سکتا ہے وہ اے جڑا اندروں ترجمہ کی تے یہ کڑے حرف دے تو صحرہ ادھا عرضی ہے کہ ایک کندی تہارت تے کندی تذکیہ تہارت زیر تھی پاکی زگین تے تذکیہ اندر تھی پاکی زگین تے پانی نہیں دے سکتا ہے اے جڑا اتو پاک کرنا ہے جو پانی نہ ہوئے اے کامتے مٹی بھی کر لیں دیئے نبی او کام کرن نہیں آیا مٹی تے پانی بھی کر لیں دیئے نبی او کام کرن آیا جو بات وقت مشکل ہو جاند ہے ہوندے ہی نہیں کہ محبوبہ بارت پانی میں پاک کر دے سیدھو اپنی نظر نڑے نہ دے اندر پاک کر توجہ ہے جی تیانا ہے میرے بار دوبارہ سوٹ انبیاء آئے ہوندے اندروں سوٹ رہا کر وہ گل نو جس لئے میں تولنا ہے جیسے بندے میری گل نہ سمجھی میں انہوں دے در سو سو گل کرنی ہوندی ہے تو وہ دی وزن ہوندے تو مر تولے جیڑا بندہ ہوندہ سواد ہوندہ جیڑا سمجھ لے دوبارہ سنو اللہ بیجیہ انپڑا ہے جیسے بھی کیس ہوا سو محبوبہ اٹھے آئیتاں پاڑھا اچھا ویچ ایتاں پاڑھا اٹھے پاڑھا اٹھے تھے ویچ ایتاں پاڑھا اٹھے تھے ویچ ایتاں پاڑھا ویچ بے کے میں پیاتواڑے پڑھا جن جن پہ انہوں دے اٹھے پڑھی دے گل سمجھ آئیے گے نہیں سمجھ چاہیے نہیں وہ اندہ اٹھے پڑھی دیئے با بیچو جیل کٹنے اللہ ہے نہیں آکے انہوں دے ویچ بے کے پاڑھا اللہ فرمائے اٹھے پاڑھا سنیاں تاکہ انہوں دے اندر جیڑے جن نینو نکڑ جاں بڑی میر بانی بڑی میر بانی اللہ نبی پی جا انہوں اندروں ستھ رہاں گا پیڑھے مقصد تکال کر لی مڑھاوڑی اٹھے پڑھے جاں مانگے دوبارہ کریں یترو علیہم آیاتی ویزکیہن ایک یولمو ملکتاب ابل حکمہ دو لیوخرجا کم من السلمات لن نور نیرے چکٹ کے نور لیونا ترائے فالف بین قلوبکم فاسباتم بنعمت اخوانا چار کنتم علا شفاء حفرتم من الناری فانکدکم منہا دوزخو چکٹ کے جنتی جلی جانا پانچ اے پانچ کام میرے نبی کرنے آنے اے پانچ کام اللہ دا نبی کرنے آیا ہون ایتھے رمضت سنو ایک تے اندروں ستھ رہاں کرنے اندروں ستھ رہاں انہوں نہ کرنے آج اڑیاں گئے اندروں ستھ رہاں آئے حنیرہ میں چھولنا نکڑنا آج اڑیاں گئے حنیرہ میں چھائے دوزخی چون نہ نکڑنا جیڑے دوزخی دنیڑیا پڑ گیا ہے اگے جنتی نہ ہے یہ اکھو تسی بجدو نبی آئے نہیں میرے نبی انہا آل نو جنتی کیتا ہے آل نو پاک کیتا نہیں تو میں اکسا نہیں آل اگئی پاک ہے کیوں اللہ فرمائے اینما یرید اللہ سونیاں تیرے گھر نو میں پاک کر ساں تو میری مخلوق نو پاک کر لہذا آل رسول اگئی پاک ہے آل رسول نو انے رین چکڑ کے نور علی نہیں دیاندہ گیا آل رسول تے آپ نور میں تو ہے نے نور تیرا سب گھرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ آل رسول تے ہی نہیں نور آل رسول دو زخد کنار اتنا ہے وہ تو کڑ کے حضور نے انہا جنتے جکلے آئے آل رسول تے جنتیاں دے سردار آل رسول تے جنتیاں دے سردار علی زہرہ حسن حسین اے تا پیڑا ہی پاک نے پیڑا ہی نورج نے پیڑا ہی پیار آلے نے پیڑا ہی جنتی نے جنتیاں دے سردار نے وہ پیچھے کون آئے جنہا نبی انہا پڑا پڑا آیا ہے انہا پڑا آیا ہے اندروں سترے نا آیا ہے ستریاں کیتا ہے آگے لڑتے آئے تے بھرا بنایا ہے تے دوزخ دے کنارے تے آئے تے چھک کے جنت اچھا پڑا آیا ہے وہ بندے کےڑے آئے وہ مدینہ دے یہودی آئی نہیں وہ کون آئے پا جیو انہاں صحابہ سترے لے انہاں کیا کیونکہ اللہ نبی جنہاں وچ گلیا وہ صحابہ وہی صحابی بڑے نے جنہاں وچ حضور آئے نے جنہاں کلمہ پڑھ کے ایمان لیانتا ہے انہاں نوی حضور نوی بھیجیا گیا بس انہاں یاگے صحاف نہیں بتان دی پوجا کر دے اے نن بتان تو اٹھا کے رابطی توعید والیا ہو لیوخرجاکم من الظلماتی لنہو اللہ منات اجزہ اے انہاں کی تک دے وہ ہٹا کے سونے آئے اللہ دی طرف لیا تُسی کہہ سکتے ہو اے تُسی کیوئے اندازہ لائے وہ پینا صحیح ہے خیلی بھی قرآن چاہے اللہ فرما دے سونے آئے پینا اے راہ دیتے نو اور تولے ہونے اللہ نبی گلیا اے نن اڑا کام کارتے اے ہدایت تو اٹین انہاں ہدایت تلیا تے نبی ہدایت دینا ایسا آبانو تے جیسی انبیہ کیا کہ بترے ہی سال نبی ہدایت دے رہنے پر انہاں آئی کوئی نہیں تے موڑے دا مطلب تے ہویا با نبی پاک کوئی کام کوئی نہیں ہویا جبکہ شان نبی دی اے مجھے پیڑا قدم درتی تے لکھڑنا تے اللہ ساری درتی پاک کر چھٹی ہے جینا موڑے ہاں تے چاہیی رکھی ہے وہ پاک نہ ہوئے ان کے ناں گل نہیں سمجھاوے تے سواد آوے میرے نبی آئین پاک کر تے شان حضور دیئے ایک قدم رکھڑ زمین تے لکھڑا تو حدیث پاک جعلت لیالعردو مسجد متحورہ اللہ نے میرے لئے ساری زمین کو پاک فرما کر مسجد بنا دیا ہے بڑے غور نہ سنو جیس نبی دے ایک قدم نہیں ایک قدم نہیں پوری درتی پاک کر لکھڑا جیرابو بکر نبی دے سینے نہ لگایا پاک ہویا یا نہیں ہویا مون سنو گل مون سنو فرمایا یتلو علیہم آیات ہی ویزکی محبوبین اندروں ستریاں کریں یا اللہ مرترے نبی اندروں ستریاں کیتے نہیں اللہ فرمایا کیتے نہیں یا اللہ سن کی میں پتہ لگے کچھ بندے آن دیں کوئی نہیں ستریاں اللہ فرمایا قرآن پڑھو میں آپ چیک کیتے ہیں جدو نبی ستریاں کر لیں میں چیک کیتے ہیں توجہ ہے دی آئیے قرآن پڑھو میں ستریاں اللہ فرما دنے اولائی کاللہ دے نمتغن اللہ قلوبہم لانتقا اولائی کاللہ دے نمتغن اللہ قلوبہم لانتقا اللہ فرما دنے میں نبی دے سیارہ دے دلانہ امتحاد لے آئے میں دلانہ امتحاد لے آئے میں دلانہ امتحاد لے آئے وَنَذَانَا آمَا فِي سُدُورِ مِنْ غِلِ شیشے بَنگُ پاک سینے آئے شیشے بَنگُ پاک دل آئے اِنَّا وَجِنَّ نَبِي دَا اِشْكُ سَاتھ 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 اللہ کی تخیر خضل ہو گئی اوہ اپنا مجی گائن چھیڑن لگ پیاد اپنا ٹھیک تھاک ہو گیا اوہ سال دیارے لنگے اونس مُڑ درد ہوئی کسے بجا تو بھی ہو سکتا تو ساٹے پندہ ویچ کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے آ حکیم طبیم داکٹر جسیانے اُن دن اُنن صدیٰ گا سیانہ صاحب آبیاء جرا اِن درد ہوئی چھوٹا کار کی طرن آگیا بھئی اِن دے بدیچ بوفی دے تو بچو ہے کجم اِن سانتے ہیران نہ برنی ہے کسا جو اکھا نال بھار لکلے ہی دیتκε اِن ایسدہ ہوگا کرنا کی کریں یہ سیانے نہ کی کریں یہ جڑی اندر ہمیں جاننے آجے بیچ آئے اللہ فرمادہ ہے میرے نبی ایرنا صاحب باد دلان اندروں صاف کیتا ہے میں بچو امتحان لیا ہے بچ کوئی رہت نہیں گیا اللہ فرمادہ ہے ونزا مانا ما فی صدور امن غل مہت میرے معبوب نے انہ دیا دلان ویچ میڑ نہیں ران تے جو ان کو سیانا سن آکھے بنے یہ جو میڑا ہے تبجھو ہے کہ کوئی نہ کوئی کوئی دا سنسی ہو سیانے دی بنیئے یا رب دے قرآن دی گال میں کہا پائی جی خدا دا نائے اپنی تشخیص دا علاج کراؤ اپنے پرزن میں بناؤ سمجھ آئی ہے وہ ڈاکٹر ایتھے لایا تو اس ہے کہ بندہ لگ دا مار گیا اور جی رائیتھے سٹیتوسکوپ لا دے اس ہے کہ میں نہیں لگ دا بندہ مار گیا اور جی رائیتھے سٹیتوسکوپ دل کی تڑکن نہیں پیوندی اس ہے کہ جی ٹوٹنیا کرنا ہے چلا ہوتے آوے تو اٹھے سائی مرے لے تو ساوتے تلائے آکھوں وہ سمجھے یہ کوئی جس بندے نوزور کے صحابہ بھی چمیل نظر آنڈی ہے پائی جی اس قرآن نو دیانڈ پڑیا نہیں جی دیانڈ قرآن پڑیا ہوتا تے نبی دی آلی چو بھی آئی بن نظر نہ ہوتا نبی دی آی یار آئی چو بھی آئی بن نظر مسئلہ سمجھے چاہیا کہ نہ آیا تو زیتے کھڑے ہو کچھ ہو بھی آئی بن نظر سارے بندے نہیں ہیں اندے بندیاں میں مراتے باؤندے میں بندیاں دیا سٹیٹس ہون دیس بندیاں دے روت پہ اندر سارے بندے ایک کو جب نائے ناڈی نیدی سارے کو جے مانن کے میں سکنے ہیں جب آئی مکبال دیم بولوں 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 ہاتھ اختر خان پر شیر گٹ 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 حیسن دائم اقبال دائم علم آنے ہیں انہوں نے ترخانہ ہے کام آپ اپنے درخانہ آنے کرتے ہیں لیکن اللہ انہوں نے حکمت نردما دیا اور سنیوں کیسے دے پکے بند دائم اقبال دائم کے دنے بے مسل نو اپنی مسل آنکھیں تیری اقل دی چور پیالی بے مسل نو اپنی مسل آنکھیں تیری اقل دی چور پیالی اب جال کبیدی تیری اقل دی چور پیالی بے بے مسل نو اپنی بے مسل نو اپنی تیری اقل دی چور پیالی بے مسل نو اپنی جا رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں بھائی سارے فرمایا سونیاں اندروں پاک کا ساپا میرے نبی نے اپنے ساپا اندروں پاک اندروں سکھ رہا سر توجہ ہے ویعلمہ کتاب والحکمہ سونیاں کتاب پڑا کتاب پڑھا سونیاں حضور پھر پڑھایا ہوں میرے حضور نے انجل نہیں پڑھایا جمعہ سکول ہے انجل پڑھا دے نہیں یہ جمعہ درس ہے پڑھا دے یہ سمجھوں جیڑے درس ہیں پڑھ دیں وہ جناب 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 پڑھا تو دو سال کٹ جاں گے آگر جنہیں تھوڑا جاہو انہیں جو کی وجندہ نے اور مسیر چاری سال وہ جنہیں درس چھڑھ کے بھاگ جاں گے بغب پرانے اندروں دے کنونچے تو نٹھا کنونچہ کھوالی کتاب بہت دماغ پھر چھڑتا ہے پھر دے وہ دو ناس جاندے تجیڑے سکول لے جاندے ہونتے خیر بڑا دور سمارٹ آگیا ہے پرانے دور بجلے چھمی کلاس سے جویدان اس لئے اے بی سی دیندے اب اے بی سی شروع کر وہ ساڑے جیڑے جٹاں دے بال ہوندے آئے وہ دو سال تے اسے آن کر دے رہاں دے اب وڈی اے بی سی کے لیے تھا نکی اے سی اس لئے نکو میٹرک آ جاندی فیلو کے گارت شریف لے آنے جا اس لئے اٹھا وڈا سپیڈ بریک کر میٹرک تے لگ دا ہوندہ اب آگا پت لے جاندے یہ توجہ ہے کہ وڈی نکی دی جو سی آنی ساری اوبر نہ ہوئی انگریضان سمجھا بے جنگریض نہیں پہ بڑھن گئے پریپ تو شروع کراؤ انگریض ہون مڈ کو جنگریض مانے آئے ترقی ہو گئی ہے جنہ چرچیویں تو شروع ہوندی ہے یہ اس لئے ماں پہی ستے آئے ہون ماشاءاللہ ممی ہون ماشاءاللہ کو انگریضی چھوڑا ساڑی آنو آگئی ہے تے جس لئے بڈی نکی دی سے آننا نم دی رہا وہ سنجوان ہو جاندے آئے تھے پینٹا میں لیکنی تم بھی پائی رکھ دیا ہے ہون ماشاءاللہ پینٹ پہن دے نے وہ بھی ادو پھاڑ ہوئی پہن دے ہاہا ہون جناب ایس ہنو انہی کو انگریضی آگئی ہے بس یہ پڑی پینٹ ادوات کر لے کوئی ایسا ایس ٹی وی نے بندیاں دا دماغ کنو آیا ہے اب یقین فرماو بیتالی سال تو آگاو میں لنگ گیاں تیرتالیاں جان آڑا مکن آڑا تے سرکار ساری عمر یہی سنن دے آیاں تُسی بھی میرے نال تاید کر سو بجندے کپڑے پاٹے اون آس یان دے مارا بارا اون جندے پاٹے لے او امیر ہیں بھی میں کہنا ہے وہ آگ گھوڑیاں تو لیروں لیر کیتی ہو بھائی وے کھوڑا عجیب دی راں گی ڈے سمجھجنیپی گر لاؤ دی بھائی تے یہ انگریزہن سکھایا ہے تو ناکھتھی انگریزی مولدہ سر میں انہیں ساڑھی قوم تیڑ دا ہوئے بندی کیا ہوں دیاں میں تو ان میں بڑے شوک نڑا جے بھی کھانا دے سی کے عوضہ پراتھا ہونا بے چالو اٹھتے پیڑا مکھان دا ہونا وہ کھا لئیے ساری دیوار نہ شہی نہیں لاتے آجی وہ نہیں کھان دے آجی ساری اے دے چو سمیل لاؤں دی ہے مکھا نہیں مکھا تے انگریزی کولٹور جاندے نے ایک ایف سی سے ایٹا دین دے مہدے دار اٹھا پکایا وہ اسی پیزا ساتھ دے ناسی بے چلین دے انہاں اٹھتے چلایا انگریزی کیا ہوئے مائونی ساتھ دے وہ چنگا اٹھتے ساٹھ کے تو دین دے وہ کھا کے بیڑا اپنے خرق کی تھی آجن انگریزی گھر ماں علو پکایا تے نہیں کھان دے اے ایف سی آڑے جاندیا تھا بالواند آگے دے وہ شوق نہ کھائی ہوگا اور وہ بڑا پسند کردہ اے میں کہ نہیں اے ساتھ دی انگریزی پڑھائی اور انگریزی محول دا ساتھ حضرت صاحب بات دور جا رہی ہے اپنی تازیب اور اپنی ثقافت نہ محبت کرو اپنی کھانیاں نو اگے لیاو اے ساتھے کھانے سب تسید مند اور اچھے کھانے کھانے اتا اللہ قسمی دی کتاب روزنی دیوار اگر کوئی بچہ صاحب زوک ہوئے تو پڑھ دے انہوں نے لہو رہے ہیں لسی بھائی ان دی آکھ نہ پٹیوے تو آکھ میں ایسا نشدہ نہ آگئی ہے انہوں نے لسی ساتھے اے نشہ سارے جاڑ کرنے آسے اللہ دے فضل تو بھائی سب ساتھے تھے خالص لوگ خالص ثقافت خالص تحظیم خالص دیل ہندے آئے جدودہ ٹی وی شاڑیاں کرایاں چاہایا لڑاگیاں وادگیاں وادگیاں فیشن وادگیاں لسی نال نال نالے بندے شہبوان نال نال بھائی سمجھے یہ کوئی تو نال آن دے نمی تبدیلی آگئی ہے خوش آم ہوئی تھی آگئی ویلکم توجہ ہے کہ نال آج کل سنیا تبدیلی اندر ہوئی ہے دی توجہ کر دے پرانی پرانا پاکستان باہر آیا ہے تو تبدیلی اندر ہوئی مجھے چلو جی اندر باہر اندر آنا سی تے ہوتھے ہی آئے تے ہوتھے ہی از اردہ ذکر پیڑا بھی کر دیا تھا از اردہ ذکر پچھے بھی کرنیا سانو تے نہ دے اندر باہر اندر پا جی کرا زی کرا زی کرا زی کرا زی کرا زی کرا کیونکہ ساڑا تاقید ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان نہ نواز شریف دے فینہ تے نا عمران خان دے فینہ اسی فینہ آمینہ دے لال دیا نوکرہ لِکھ لو دنیا بھارے ہو جیڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام اونا دے جی میرے حدیدوں بات دور جا رہے ہیں میرے حضور پڑھانا ہے تے سکولاں تے درسار نہ پڑھایا پڑھایا کیوں حضور سید عبدالقادر جلانی رمت اللہ علیہ مدرسہ پڑھ لیا لیکن واز نائے کرنا تقریب نائے کرنا سرکار ملے تھے آپ نے فرمایا میرے نبی پاک ملے تھے آپ نے فرمایا عبدالقادر واز کھو نہیں کرنا یا رسول اللہ میں عجمیہ ایرانیہ ایر بی نے فساہ آئے عراق عنت درمیان میں کیوں خطاب کرنا تے آپ نے فرمایا مو کھول آنج میرے نبی پڑھا دیا فرمایا مو کھول تے آپ فرما دے رمائے میں مو کھولے آتی حضور نے اپنے مو اچھو لواب میرے مو اچھپایا لواب سمجھ سارے ہم سمجھ آگئے یہ لواب دی حضور نے اپنا لواب دہان میرے مو اچھپایا تے آپ فرما دے رمائے بیان کرنا تے آپ دے لوگ کلو کے سردے آئے تاں پر علی والے بھرما دے میرے قریب سے کرے کترہ کسی نے مانگا تو دریا پہا دیئے تربے پہا دیئے دینہ جتہ نو سمجھ نہیں آئی اور نہ دو پادرت کر کے ترجمہ کر رہے ہیں اللہ فرمایا سوڑیا ساری دنیا دے خزانے میرے نے سوڑیا میں تیرے حوالے کی تنے جڑاوے جو منگڑاوے کسی مگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے خدا فرمایا ماں پوپا خدا فرمایا ماں پوپا زبانے سارے تیرے تیرے عرشوالے فرشوالے دیوالے سارے موڑا کوئی منداں کے بیک دیمج بندہ جڑے کٹھے ہوئے ہیں اے انہیں چوڑاں سکتے ٹھے ہوئے ہیں جڑے دوپارہاندے پکا کے درے ہی سوڑے سوڑے نائن ساتھ کیا بنا کام وہ مکا چھوڑے وہ ایس بڑے تاکہ انہا چولانا بھی کام مکا پیا تیمین ٹو سیتر سو بہتچنے آنے چولانی پلیٹ آستے بندے ایس باستے بیٹھے دن بھی راگ جیس ایس آئے آکھ ہے اس میں زیادتی کی اس مولن نہیں پایا پایا اللہ ہے رضیم اے بندے انہا چولانا آستے کٹھے نہیں ہوئے ہوں دے اے بندے آمینہ دلال دے پیار واسے کٹھے کام اے کام اے تیمان لو یا انہا کو تیمان لو بہت چولانا آرے آشک نہیں اے آشک آمینہ دلال الحمدللہ رب العالمین تا جانے من یقیدہ رکھنے عرشوالے فرشوالے دیوانے سارے جدوں وال اثر کی چھدیا تو چگڑا کی نیابا کی جو گزرنے جو گزرنگے زبر میں سارے حضور سرکار دیوانے ہنج بیہ سکتے نہیں اور کیسے دیوانے ہنج بیہ سکتے ہی نہیں اللہ تو انبرکتہ آتا کرے اللہ تو اڑا پیار سلامت رکھے اللہ تو اڑا عشق سلامت رکھے بابا جی اے ہی عشق کے جائے کبریں جنے ہاں نا ماں نا بھیر نا بھرا نا عزیز نا رشتے دار نا ایم پی نا امن کبر میں چاہے تھے امنہ دلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ناپیار ضروری نکھی قبر پہ بخششے سرکار ضروری اللہ اللہ اپنے برکت اطافنا ہے درویشوں گال سنے درویشوں گال سنے فقیروں گال سنے حضور پڑھانا ہے تو جنہاں پڑھانا ہے کی میں پڑھانا ہے درہ رمز ہمیں گے میں سمجھ نہیں بندے اخباران پڑھ کے صحابات یقیدہ بڑھائی بڑھنے کوئی اخباران یا دسنے صحابہ کا قرآن دسنے صحابہ کا قرآن دسنے صحابہ کا یا نبی پاک دی زمان دسنے صحابہ اور میں ایک جناب دی خدمت میں جملہ ارز کرنا آپ بڑے صاحب شعور لوگ بیٹھے ہوگے جیڑا بندہ توان حضور دے صحابہ تو دور کرے ایک جملہ بھی حضور دے صحابہ دے خلاف پولے یا رسول اللہ دی آل دے خلاف پولے ایسے بندے دی تقریر سننا سنیاں باستے ممنوع ہیں اور جائز نہیں ہیں اسی ایک لطے کھلو کہ عبادت نہیں کر سکتے کم از کم سننی تے رہ سکتے مطلب میں یہ نہیں آتا کہ تُسی دریاد کنارے تے کھلو کہ تُساری رات وظیفہ کرو نئے انداد نہ کرو یہ نہیں تے میں بھی کہہ سکنا پہ میں آپ سننیاں یہ تو ہنو یہ ہے رج کرنا میں سننی رہے رویہ جے سننی رہے جانا میں ہے اس دورج کیسے کرامت تُکاٹنے یہ نشاء اللہ بیڑا پار اوشری سرکار اتر عزیز سننی ہی ہوا کیت ہے جیڑا رسول اللہ نے اپنی آل اور اصحاب نو عطا فرمایا سی اس عقیتے تو نہیں اٹھنا یہ دے اتے پکیاں رہا رہا ایدو اب آ چڑھے تے بھی شاک آن جلا کے جائے ایدو چڑھے تے آن جلا کے جائے کئی مندے آئے تھے دنیا تو گئے ہو گئے آج جیڑا نیٹ تھے تُسی سون دے رہا رہا نیٹ تھے کئی مولوی تھے کئی نان نیٹ تھے اتے بیٹھے نہیں نیٹ تھے دین دی انجننگ کر دے رہا رہا بیٹا اونا کو کچھ نہیں اللہ دے فضل نار دینو اے لڑا قرآن اچھے اور نبی دے پاک فرمان اچھے سنو اور سنو 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 حضور تشریف فرمان ہے حضرت ابو حریرہ آئے لوگ آن دین ابو حریرہ کو اتنی عدیث ہیں کیوں لئی آئے وہ دی وجہ آئے سرکار بیٹھے سنو حضرت ابو حریرہ آئے اور یہ عرض کی تی یا رسول اللہ انی از مومن کا حدیثا کثیرا فانسا یا رسول اللہ میں آپ بھی کلاس اچھ باننا حدیث سنونا پر ساریاں بھول جاتے ہیں میں نے یاد نہیں لے لی حضور نے فرما ابسط رضا کا یا آبا حریرہ فرما ابو حریرہ اپنی چاتر کھلا رہا حضرت ابو حریرہ فرما در میں حضور دے سامنے اپنی چاتر وچھائی دے حضور نے انجاز دراز کرنا مٹھیاں بھریاں تبیچ فرما ابو حریرہ چال فرما دے جاتر چاہ کے اٹھا اپنے سینے نہ لائی وَلَّا ہِمَا نَسِیْتُ بَعْدَ شَيْعًا عَبَدَا فرما دے اللہ دی قسم اُسْتُ بَعْدَ حضور جو فرما دے اَحْمِنْ يَادُ عُدْدَا مَنْ غَلَ بُلِئَئِ کُوِی اَحْمِنْ يَادُ عَلَ بُلِئِ کُوِی اَحْمِنْ يَادُ عَلَ بُلِئِ کُوِی بَاچھا ہنڈن بینا لے کو دو پاویں تُسری منو تے باویں نامنو کبوتر بے اے پترہ اے اونائے میں نہیں بیٹھا ہاں جو تے لہٰذا ہونے کبوتر چوپ کر رہا وہ گل دی سمجھائیے کہ نہیں ہے اگے اونائے کبوتر ہو رہی رکشن کی مجبوری شہین گھٹی دے کی ہوتا ہے جتے رکش آڑی کرے برنی میں ہوں دے کی ہوتا ہے رکشن کو آل ہاں بھائی دنیا چوب کر جا بین آلے بات چھتے نسی مان لی آئے میں بوٹا دیئے تھے ایفیشنسی ہوں دیئے نسی پیان نیا اساں فلانیں دینے ان جیتین ہیں پا جی تو سیکھی جیتین آئے سیکھی جیتین ہیں جیتین آلے ہیں جیتین ہیں وہ نا دی جن دل کرے کبوتر بات چھتے دین تکی دے ان کیوں کہ بات چھتے دین ان کو ایسی ایجیکٹ کر دی اسی ایمت کی لیران نیا اسی اتاری فلانیں دینے اسی اتاری فلانیں نے بوٹ دنیا فلانیں دا پہنے ہی پتا لگ کیا ان دا بہتاری فلانیں دی باری مسئلہ سمجھایا کہ نہ آیا عزیزو ایک ایل مثال دیتی ہے دس نہ مسئلہ ایسی کہ بھلے آیا جنو رسول اللہ سرکار عطا کر دین لڑی دا نہیں انو بنی دا ہوتے ہیں مسئلہ سمجھایا کہ نہ جنو رسول اللہ فرمایا میرے مسلط ابو بکر کھلو جائے ہون بامے کوئی مننے تے بامے نہ مننے مسلط ابو بکر نو میرے نبی کھڑا کر لہے توسی ہون بشاک کبوتر اڑین دے نہیں سمجھای گا جنو سائیاں مسلط کھلار بیتا ہے تو ان مننا چاہیے دے اور ایک جملہ اور سمجھا جیس بندے تے رابطہ فضل ہو قدیو دی مخالفت جی دے تے رابطہ کرم ہو مخالفت نہ کرو میں آدھا اٹھا کرم آرے بندے دے نار ہو اب یہ تے کرم ہو جانا ہے جی دے اٹھے کرم ہویا آوے وہ دی مخالفت کرنا ہے جی میں چل دے ٹھوکے دیٹھ ماں کرنا پیش آرانا چاہیے دیتے اختلاف کرنا نہیں میں نے نہ دے نا من بگر اٹھے نہ لڑیا ہے نا کیونکہ اٹھے 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 کرم ہویا ہے تمجھ ہوگی یہ میرے حضور دا اکتا ہے یہ میرے نبی پاک سید عبدالقادر جیلانی فرمانے میرے حضور نے اپنا لوا پہ دہر میرے پوچ پایا ہے پھر میں باد کر دا رجال الغیب بھی آکے میرا خطاب سن دے آئے رجال الغیب آکے خوص پاک نواز سن دے آئے عزیزہ نے دی بکار اسی دے خوص پاک دے نوکران کیونکہ خوص پاک بھی سن دی آئے اسی داتا ساپ دے نوکران کیونکہ داتا ساپ بھی سن دی آئے سرکار اسی بابا فرید و دین دے نوکران بابا فرید و دیل بھی سن دی اسی سید نظام دین اولیہ دے نوکر سید نظام دین اولیہ بھی سن دی اسی سید علی آمن سابر دے غلام اوی سن لی اسی پیر محر علی دے غلام اوی سن لی اسی سید جماعت علی دے غلام اوی سن لی اسی مجدد پاک دے غلام اوی سن لی اسی خاجہ باقی ملہ دے غلام اوی سن لی اسی احمد رضا دے پچھے تن دا لے اور دنیا نہ کوئی پیر کوئی مولوے سانو راتو بھڑکا نہیں سکنا کیونکہ بابا خاتم علیہ وسلم سبق پڑھا گیا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدِ میں دنیا سے مسلمان کریں ایزہ نے گیا کے بچوں کریں ادیدوں کل مکانہ پہ آیا اکید آل و aç رکھیا کیا حضور کے غلام رویہ حضور صاحبا نے پاک بھی کیا 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 حضور صاحبا دل بھی جوڑے nuo حضور سرکار نے صاحبا دوزخت کنارے تو اٹھا کے جنت اچھکا لے تانسیانے ہر صحابی نبی کیونکہ حضور نے فَانْ قَلَكُمْ مِنْ حَائِتْ نَسْرِ قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ سوچو ہے جملہ نوٹ کرو صحابہ دا جنتی ہونا اللہ دیا نشانی آئیں چوئے کہ نشانی ہے قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ اسم اللہ نے اپنی نشانی آئیں چوئے کہ نشانی آئیں قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ صحابہ نو جنتی چھ گلنائے اللہ دیا نشانی ہیں چو نشانی ہیں بھئے اکی وید ہے جنہ نو کٹ کے میں جنتی چھ گل سڑے آجے تو انہیں یقین نہیں ہوتا کہ حضرت عمر نو آ کھڑا آنا انہ دے والد صاحب اچاروٹ کٹارش کھڑے 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 انہ نے انہی جاچ نئی بچاروٹ کٹارش کھڑے کھڑے کھڑا تو جہ دوسائیاں کوڑا آئے گھڑو نا پوری دنیا کٹارش کھڑے حضرت عبداللہ ابن مسعود انہوں بندے مکہ دے بکریان آئے دن دے بہن چھیڑن دی جاچ کوئی تو جہ دوسائیاں دی نظر چاہے نہیں سرکار نے ساری امت انہوں دے چھڑیے میں دیکھوڑو قرآن پڑھے آکر ہوئے دیکھوڑو قرآن دا علم مسئلہ دستمجھا رہی ہے بچوں کے نہیں آرہے پیارے عزیز پیارے سطحیب پیارے بھائی سرکار ایک کم کرنا ہے انہیں سرکار کیتے نہیں صحابہ اکرام اور اہلِ بیت پیار تے عشق دا عقیدہ زیادہ زوردی اہلِ بیت میں آرہے عشق زوردی آل نل کرنے ہیں اور الحمدللہ عقیدہ رکھنے ہیں کہ عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمتِ آلِ نبی عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا سن دے پہو حضوردِ صحابینا صویرے صویرے نماز پڑھنی تے گھر ٹوڑ جا صحابی دستیہ سرکار یہ نماز پڑھ دے تے فوراً گھر ٹوڑ جا حضور فرمایا چلو بتا کر یہ کیسے حضور گھار آئے وہ صحابی دے کچھ یا کی گھلے چھتی ٹوڑ جا کوئی مسئلہ عرض کردنی یا رسول اللہ آپ میرا گوانٹ یہ یہ ہو دی او دے الخجور اگی او خجور اُٹو ساٹھے گھر گھار اُٹی یہ تے خجوراں لگ دیاں نہیں سوڑیا میں او چھتی چھتی چوگ کے یہ اُٹی دے گھر دینا تھا کہ میرے بچے یہ اُٹی دیاں خجوراں نہ کھان ساٹھا دہا کے جو نہیں بڑھ دا ایک جملہ بول دا انہوں نے یاد کر لو بچوں میرے نبی نے اپنے صحابہ نویج سکھایا ہے میرے نبی دے صحابہ یہ اُٹی دیاں خجوراں نہیں کھان دے نبی دی آل دیاں خجوراں کی بھی کھان سکتے بھائی تیرا شاک نا نکلے دے ساٹھا آواز کو صحابہ خجوراں کھان آلے نہیں صحابہ گھر لوکان صحابہ بنکمال دولت جان ہر شہدورتون نچھاور کی جڑے تریخ رتالہ بلے میں نے اپڑن کہ سوالک صحابہ ڈھائی لاک صحابہ دور دی بیعت کی تھی صحابہ حضورتہ دین لے کے دنیا ترک پھیل گیا اور شاہتہ پائیا مگر رسول اللہ دے دین تھی تبلیغ کرتا آج اے سیلہ دن دے ہو خالد بن ولیدنوں جس نے سو جنگاں لڑیاں تو ملک فتح کر کے سان دیتا تو اسی ہیرو کی کٹھاڑے بڑھائے جنے روز ہر دین اللہ بھاو صدقے جاوان ہم میرے نالا لے بار بار میں چھویں دے بکی تنے میں آکھیں کیوں بھین دے ہو ارے پہ آج اے میں شروع پہ اندہ میں آکھیں کیوں میں آکھیں گار دے آن جم میں آن دے کدی کی سے داند بکھن بکی نیا سال نہ آن دے اندہ فتح اندہ اندہ جو گئے اے نان بس اے بکڑا ہی گوشت کھوایا کرو تو یا ٹی وی تے نانا کھا کرو با مشہوریاں چاہوے آکھا کھدی کوکو کھول لے دی 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 تھی کھدی پیپسی دی 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 تھی وہ تھے مشہوریاں چاہوے پہ بکٹا اڑھیں دے کیا پڑا ہٹھا آئے کیے بندے انہیں دیں کچھ اجیان کیا جی کوئی روز ملک لیبیس ٹھیک رہے دی تیس ہڈی قوم ہریاں یا نہیں آن دی ہارو یا جیتو ہمیں تم سے پیار ہے میں شبوت کٹاں تیرا ایک اینا کم بجیرے روز اردے نے انہوں اردے نے پیار ہے تے حضرت خالد بن ولید نے سو جنگہ لڑیاں ایک نہیں ارے ہائے 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 تے وہ تے نو بول گئے نا حضرت خالد بن ولید جنہ نو کافران لیا لگ دائے دی تلوار آسمان توتری وہ آپ نے فرمایا بہمن جادہ وید سامنے آپ نے فرمایا میری تلوار آسمان تو نہیں اتنی میرے نبی میں نے فرمایا خالد اللہ دی تلوار ہیں جو ایک تلوار ہے حضرت صاحب ہیرو ساٹے آنے توسی یہ ننفی ملائے شکر ہے سان تیرنا دا شاوک ہی نہیں جا با جی شاوک ہی نہیں جا کیوں اوز کھیل دا کس بات ہوندہ جنہیں تیدے جا پیڑا پتا ہوں بھی توسی دا سب اوز گیم دا سواد ہوندہ جنہیں پیڑا ہی پتا ہوں سان پیڑا ہی پتا ہوں با اے جیتن آلے دیارے ہی نہیں جم جنہیں افغانستان آنے ہیں پتھانا تو آر گئے اگا کی کارٹ کرنی اے چھے دو پائیز آج نیاں انہیں گروہ نہ بڑائی ہیں ہوتے درست بڑاؤ جی آہ حضرت اللہ دی رسول انہیں کو تو مدرس ہیں چون بھی نکڑے ہیں ہر نہیں ہویا تو دو چارے بھی آرہے ہوسن کر جدو ہر انہاری پوزیشن بنینا بس سارے ہیں تو باڑے کاؤن ہر دن اللہ دے فضلنا پہلے ہیں نمبراتو تو بچوں میں عرض کر رہا ساں کہ ساڑے ہیرو صحابہ اکرام ساڑے ہیرو امام حسن ساڑے ہیرو امام حسین ساڑے ہیرو او نے جنہ خیبر فتح کیا تھا جی دا یہودیاں نے جے درجل دی آجے ہائے ہائے کردھر یہودی بسان خیبر ہے مولا علی بڑا کوٹیا ہیرو تیا ہوئے عزیز آنے من اور آپ دی خدمت تیارہ دیں آخری کہ جو لوگ حضور دی اہل بیت اور صحابہ دے بارے غلط لفظ بول دیں انہ کھڑنا باگیا انہ دی مجالس محفل و شرکت اہل سنت نے انہ نہیں کرنی چاہی دی آپ پڑیاں گھرام اچھ بے جاؤ کام بھی موت جائے دی توسی آن دیونا باسی اٹھئیے تے لڑیے میں آنا کسی شرف آپ نے گھر بے جاؤ لڑائی بیک دے بندے ہی ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوئے سننی جان دے مجید تھے جان بیڑ پاچھے یہ جان دے انتراش بند گئے نہیں تئی دلے تیارے بیکھ لیا کر رکڑے پاس سرائے سلطان باورمت اللہ لے بھول تیف فرمان دین نال کو سنگی سنگی نہ کریے کل مولاد کا لائے کام دے پترے تھنا سنگی ہوتے تھا میں موتی چوگے چوگایے ہو کڑے کھو نئی مٹھے ہو دے تھا میں سو منا گڑے پایے چوگایے بھول تم میں کبھی تربوز نہیں ہوتے پاوے توڑ میں کہلے کیا یہ ہو بھول حضور حضور ترد ترد حضور حضور ترد حضور حضور مجھے اللہ سنیاں میرے سارے بھائیانو نمازی بنا دی سارے نمسیتے جان دی توفیق دے یا اللہ سنیاں سارے نمو اللہ دے معبوب دی اس سونی طریقے اور سنت نماؤ سے عمل دی توفیق دا رب دا فرد ادا کرنا رب دا چہرے سنتانا سجان دی یا اللہ جو بہک نعم والے ساتھی نے اینا کمال محفل کرائیے سونے بندے اکٹھے کی تے انہیں سونی دعوت پہنچائی انہیں یا اللہ اینا بیلیاں نجر دے اینا نمو حمد دیں باہر سالے میں کر دینا اللہ سنیاں اینا دی توفیق چضافہ کری اینا دی توفیقات پہ چضافہ کری رزق مال پہ چضافہ کری تاکہ ہر سالے تبلیغی اجتماع منعقد ہوندہ رہے اور سرکار دے دین دا پرچم بلند ہو جائے صد اللہ تعالیٰ لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال موسیقی